ملک میں حالیہ جو صورتحال ملک میں حالیہ جو ہمارے موجودہ مسائل ہیں ملک کو جو درپیش ہے سیاسی معاشی دفاعی مشکلات کا اس وقت ہمارا ملک شکار ہے اور اس کی بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے جو ہماری سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی ہر سیاسی ایشو یا معاشی ایشو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے ہمارے ملک کا اس پر سیاست کی جاتی ہے ان جماعتوں کی جانب سے جس کی وجہ سے ہم آج تک ملک کے ان مسائل کو اڈریس کمپلیٹلی ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے یہ صورتحال اب کافی زیادہ ایگریویٹ ہو رہی ہے in the wake of the current Panama Leaks crisis اس میں جس طرح کی situation ایک emerge کی ہے آج ہماری گفتگو اس حوالے سے رہے گی also جو حکومت مخالف تحریک کے اعلانات کیے جا رہے ہیں دیگر جماعتوں کی جانب سے کس قسم کے challenges مشکلات بڑھ سکتی ہیں ہماری حکمران جماعت کے لیے اور جمہوری نظام کو جو درپیش challenges ہے ہماری حکمران جماعت اس کو کیسے tackle کرے گی کیا اس crisis سے باہر convenientی نکل آئے گی دو سال مزید ہے پھر آپ نے دیکھے آزاد کشمیر کے elections ہوئے جس میں حکمران جماعت کو واضح برطری حاصل ہوئی اور نوازی صاحب نے بھی اپنے مزفرہ بات کے جب انہوں نے دورہ کیا تو اس میں بھی انہوں نے اعلان کیا کہ یہاں پر ملک کے جو مسائل ہیں وہ دھرنوں سے حل نہیں ہوتے یا سیاست میں کامیابی دھرنے سے نہیں کچھ کرنے سے آتی ہے تو کیا opposition جماعتیں صرف time pass کر رہی ہیں پانما کا کوئی result نظر آئے گا ہم کچھ سندھ کے بھی معاملات پر discuss کریں گے جو سندھ میں رینجرز کے ساتھ ایک جو ان کی extension کے معاملے کو لے کے ایک musical chair کھلی جا رہی ہے جس کے لیے دبائی سے فیصلہ آنا ہے اور دبائی میں ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس بھی ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کیا معاملہ سامنے آئے گا اس operation جس کو ملک بھر میں وسیع ہونے کی ضرورت ہے operation against terrorism, financial terrorism, corruption اور ساتھ ساتھ یہ جو تمام دہشتگرد ناصر ہیں ان کے خلاف یہ operation کیا کامیابی سے ہونے دیا جائے گا اور conclusion تک پہنچتا ہوا نظر آئے گا آج I'm very honored to have Mr. Ajazul Haq صاحب in studio with us today یہ سربراہ ہیں پاکستان مسلمیق زیا کے اسلام علیکم صاحب thank you so much for joining us Ajazul Haq صاحب Ajazul Haq صاحب like I said ملک ہمارا ہے اس وقت بڑے challenges اور دن بہ دن ہمیں چیزیں چیزوں میں بہتری نہیں بلکہ چیزیں aggravate ہوتے میں نظر آ رہی ہیں حکومت کے لیے naturally challenges بڑھ رہے ہیں ہر دن کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز آزاد کشمی کے election سے کرنا چاہوں گی کیونکہ نواز شریف صاحب نے اپنے مظفر آباد کے دورے میں بڑی باتیں کی اور بڑی ان کے لیے واضح برتری تھی but یہ جو wipe out اس base cams سے people's party ہوئی ہے سر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس elections کو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مبارک بات تو ضرور پی ایم ایل این کو دینی چاہیے کہ انہوں نے اس میں بڑی محنت کی elections کے دوران ان کے وزراء اور خصوصی طور پر ازاد کشمیر کی ایک tradition ہے اور وہ tradition یہ ہے کہ ازاد کشمیر کی elections جو ہیں وہ پاکستان کے local bodies کے elections سے ملتے جلتے ہوتے ہیں تو depend کرتا ہے کہ حکومت کس کی ہے اور جب people's party کی حکومت ہوتی ہے تو people's party جیتی ہے جب پی ایم ایل این کی ہوتی ہے تو پی ایم ایل این جیتی ہے لیکن جس طرح سے people's party پچھلے پانچ سال سے وہاں حکومت میں تھی اور جس طرح سے wipe out ہوئی ہے یہ وہی continuation ہے جو کہ پاکستان میں پنجاب میں ان کے ساتھ ہوا اور جو ان کی پانچ سال کی کارکرگی تھی people's party کی اور خاص طور پر جو ازاد کشمیر ہیں پچھلے ان کی حکومت میں پانچ سال گزارے ہیں لوگوں ایک اٹھا کرنا sitting حکومت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ آئیں اور بلاول صاحب جو ہے وہ تقریر کریں اور برا بھلک ہیں حکومت کو انہوں نے تقریریں کی لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے ہے سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ governance کی وجہ سے people's party کو یہ شکست حاصل ہوئی ہے یہ ایک people's party جسی طرح سے کہہ رہی ہے ہمیں ایسا رگنگ ہوئی ہے کیونکہ وہاں کے candidates ہمارے وہ ہمیں complaints ان سے موصول ہو رہی تھی کہ illegally voters list کو جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے وہاں کیونکہ فوج کی نگرانی میں elections ہوئے ہیں اور خود people's party کی حکومت نے اور طریق انصاف نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ elections جو ہیں بلکل صاف اور شفاف ہوں گے اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بڑی بات ہوئی ہے لیکن میں نے جیسے کہا کہ نا حکومت کو ایج ہوتا ہے وہاں ازاد کشمیر کے elections میں دیکھیں نا وزیر آپ کا چیف election commissioner appointed by the government آئی جی آپ کا تو تھوڑی سی وہ ایج ہوتی ہے حکومت کو لیکن اتنی ایج نہیں ہوتی کہ اگلوں کو اٹھا کے بھی بار پھینک دیں people's party کی حکومت ہی elections ہوئی تو people's party کی حکومت وہاں بنی بالکل اس سے ماضی میں بھی آپ جا کے دیکھ لیں جب تک pmln کی government تھی اور مسلم conference کا اور pmln کا الہاق تھا آپس میں تو مسلم conference جیتی رہی وہاں پہ پھر people's party آئی اور ہم بڑے احران ہوئے کہ people's party کیسے آگئی ہے ازاد کشمیر کے اندر election جیت کے تو پھر ان کی جو کرکدی تھی یہ corruption basically issue جو ہے نا وہ بہت بڑا issue تھا وہاں پہ پنامہ leaks نہیں تھا لیکن sitting government کی وہاں جو corruption تھی اور پیسہ جس طرح سے اور خندرات بنا دیا گیا ازاد کشمیر کو کوئی development نہیں ہوئی وہاں پہ so it's corruption and bad governance basically وہ reflect ہوئی ہے سر لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی پہلی بار اس elections میں اتری مسلم league noon کی طرح اور securing the second position پاکستان تحریک انصاف یہ ایک major ان کے لیے ایک بڑی چیز نہیں تھی جو کہ میں نے پھر headlines بھی پڑی جس میں کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب کے لیے بدترین شکست تو یہ بدترین شکست عمران خان صاحب کی تھی یا people's party کی تھی دیکھیں دونوں کی تھی میرے خیال میں تحریک انصاف کا تو میرے خیال میں یہ پہلا الیکشن تھا وہاں پہ پہلا الیکشن تھا پھر بھی people's party کو بھی اور وہ اپنے آپ کو organize کر رہے ہیں اور وہاں پہ پھر بھی دو سیٹیں شاید ان کو ملی ہیں یا تین ملی ہیں اسی طرح ہوا ہے people's party کو بھی دو سیٹیں ملی ہیں یا تین سیٹیں ملی ہیں تو بیسیکلی sitting government کا یہ test تھا کہ بھئی کیا آپ کی کارکرکی ایسی رہی ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے تو پاکستان طریقہ انصاف بھی یہ کہ عمران خان صاحب خود ایک سلیبٹی ہیں لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں ووٹ نہیں ڈالتے ہیں ان کا یہ problem ہے ہر جگہ جانے سے پچھا بلاوی بھٹو نے بھی تو جا کے بڑی پرجوش تکاریت کی وہاں پر وہ سرکاری جلسے تھے سارے وہ سرکاری جلسے تھے وزیراعظم بیٹھا ہوا ہے سترہ اٹھارہ وزرہ بیٹھے ہوئے ہیں ہر پٹواری اور تصیلدار جو ہے وہ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں وہاں پر وزرہ کے کہنے پر اور اپنے اپنے ہلکے سے تھوڑے تھوڑے لوگ بھی لیایں اور پھر سرکاری وسائل کا استعمال جو ہے جس طرح کے سندھ حکومت ہمیشہ پچیس کروڑ تیس کروڑ رپے جو ہے سینکشن کرتی ہے اور یہ کاغذات ہمارے سامنے آئیں برسیاں منانے کے لیے اور وہ بھی سرکاری برسیاں ہوتی ہیں جب ان کی حکومت نہیں ہوتی پیپلز پارٹی کی سندھ میں تو پھر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں کا کیا کیسا ریشو جو ہے وہ سامنے نظر آئے تھا تو اس میں فرق ہوتا ہے کہ جلسوں میں آپ نہیں پریڈٹ کر سکتے کہ کیسا ہوگا لیکن یہ دیکھیں کہ دوسری قیادت جاتی رہی عمران خان صاحب جاتے رہے بلاول بھٹو خود چیرمین ہے پارٹی کا جاتا رہا لیکن میاں نواز شریف نہیں گئے شباز شریف صاحب نہیں گئے ان کے صرف وزرہ جاتے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے سر لوگوں کا ٹرس لیول کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں لوگ ہمارے کیونکہ بڑے کلوزلی مونٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں کیا ہشہ نکال کر رکھا اگر آٹھ سال سن کی گورننس وہاں پر ہے سندھ میں جو آپریشن کرنے کے بعد جو چیزیں جو ان کے شفات سامنے ہیں جو پولٹیشنز کے لنکجز سامنے نظر آئے ٹرس کے ساتھ وہ تمام چیزیں پھر عمران خان صاحب نیا پاکستان کی باتیں کرتا ہے پاکستان جو پہلے ہی پاکستان ہے اس کو بنے میں کتنے عرصہ ہو گیا ہے وہی لوگوں سے سمل رہا نہیں ہے ان لوگوں سے دیکھیں پیپلز پارٹی کی جو کارکردی ہے سندھ میں بھی سب کے سامنے ہوئی اور عمران خان صاحب نے جو آپوزیشن میں کردار ادا کیا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر تو ملٹی پلیٹ بیزی نہ وہ آتے ہیں نہ ان کو شوق ہے اور نہ ہی وہ کوئی انٹرسٹ لیتے ہیں کہ ایسے وان اے دا بگس پارٹی یا لارجس پارٹی نہیں ہے تو سیکنڈ لارجس پارٹی ایک کردار ادا کریں اپنا پارلیمنٹ کے اندر ان کا سارا فوکس رہا ہے پارلیمنٹ سے باہر دھرنے میں رہا ہے ان کا اور میں ان کے امران خان صاحب سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں میں ایک تجسیہ آپ کو دے رہا ہوں کہ right decision at the wrong time and وہ decision making میں مارک آجاتے ہیں اب دھرنے کے اندر جب پیک پہ تھا دھرنا تو ان کو ایک opportunity ملی کہ آرمی انٹروین انٹروینشن ہوئی کیونکہ ایک stand off تھا between the government and the opposition اور پارلیمنٹ نے ایک بڑا قضار ادا کیا joint city چل رہی تھی وہاں پہ آرمی چیف نے بلایا امران خان کو میرا خیال ہے personally جہاں تو میرا خیال ہے وہ بعد میں تو انکار کر دیا تھا لیکن نواز شریف کے کہنے پر اچھا کہ ان کی میٹنگ ہوئی آرمی چیف کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو حل کروائیں کیونکہ پہلے چائنیز پریزنٹ کا ویزٹ تھا وہ کینسل ہو گیا اور ایک بڑا تاثر انٹرنیشنلی جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر بلکلی government جو ہے مفلوج ہو چکی اور ایک طرح سے ہو گئی تھی مفلوج تو جب آرمی چیف نے بلایا تہرال قادری صاحب کو اور عمران خان صاحب کو تو عمران خان صاحب کو چیئے تھا کہ جی ان کے کہنے پر پھر وہ ساری باتیں تو مان گئے تھے کہ بھئی وزیراعظم کے اسطیفے کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جوڈیشل کمیشن بھی بن جائے گا اور سارا کچھ ہو جائے گا تو ایک بڑی سپورٹ ان کو ملنی تھی کہ ایک نیوٹرل جو فورس ہے اور سب سے مضبوط ادارہ جو ہے وہ بھی پشت پہ کھڑا ہو گیا اور حکومت کو ایک میسیج بھی جانا تھا دیکھیں حکومت پہ پریشر بھی تھا غالباً دوزار چودہ میں پھر جو انہوں نے باتیں کی میں وہ نہیں کہنا چاہتا کیا کا آرمی چیف کو لیکن مان کے نہیں آئے اور تیرو قادری صاحب کے میٹنگ میں انہوں نے مال ٹاؤن کی ایف آئی آر ہو گئی اگلے دن اور سارے معاملات جو ہے وہ تیہ ہو گئے تھے اس کے بعد پھر اپوزیشن اور اب بھی میں آپ کو یہ آج بتاتا ہوں یہاں پہ آپ نے کہا کہ بھی یہ باہر نکل رہے ہیں سات اگست کو عمران خان صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت بڑی مایوسی ہوگی کوئی سیاسی جماعت اور پاکستان کی نا ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی سب بلاول بھٹو نے لیکن اس ہفتے کے آغاز میں بولا کہ اگر پی ایم ایل این نے یہی آزاد کشمیر کے الیکشنز کو لے کے اگر کوئی رگنگ میں اگر پی ایم ایل این نظر آئی پھر انہوں نے بھی دھرنے کے اشارت ہو دی ہے ان کا دھرنہ اپنا ہوگا عمران خان کا دھرنہ اپنا ہوگا لیکن حکومت پہ پریشر نہیں بلڈ اپ ہو جائے گا اگر اگر ان کا ایک ایک ملاب بھی آگیا ہو جاتا ہے اگر ایک جوئنٹ ہمیں کچھ نظر آئے کیونکہ میرے خاصے اعتزاز ایسن صاحب نے جنہوں نے کہا شاید ایک ہی کنٹینر پہ بلاول اور عمران خان دونوں جس دن ایک کنٹینر پہ چڑھ جائیں گے میں سمجھا ہوں پاکستان میں ایک انقلاب آ جائے گا نیگٹیو ہو یا پوزیٹیو ہو یہ مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے معلوم ہے اس کا کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے پیپلز پارٹی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ پنامہ لیکس کا پروب ہو یا کہ ریکنگ کے بارے میں عزاد کشمیر کی ریکنگ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہوئی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ پارٹی کی قیادت زرداری کی سوچ اور ہے بلاول کی سوچ اور ہے بلاول بھٹو نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے پرائم منسٹر کیلئے بہت سخت کیے اور بہت غلط بھی کیے انہوں نے اور ان کو جو پڑھایا جاتا تھا وہ آگر وہاں لکھیوی تقریر کر جاتے تھے اچھی تقریر کرنی شروع کر دی انہوں نے لیکن ابھی ان کو مہارت نہیں ہے اس میں کہ کس طرح سے بات کی جاتی ہے اور ان کے ریکشن ہی وہاں نا ان کی تقریروں کا یہ ان کی تقریروں کا ریکشن ہے کہ ان کو ووٹ نہیں پڑا وہاں پہ اگر کوئی پوزیٹیو بات کی ہوتی وہاں پہ تو ان کو پھر ووٹ بھی پڑھنا تھا یا پھر پارٹی کی کارکردگی کی وجہ سے اب پیپلز پارٹی یہ جس طرح نون لیگ نے ماضی میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دوران تو میہ نواز شریف کا سٹانس اور ہوتا تھا اور شباز شریف کا سٹانس اور ہوتا تھا میہ صاحب کہتے تھے بھئی وہ زرداری کو برا بھلا مت کہو تو شباز شریف صاحب نیچے سے اشارہ کر رہے تھے کہ کو زرداری کے نعرے لہو یہی حال پیپلز پارٹی ہے جو پیپلز پارٹی کی سنجیدہ سوچ رکھنے والے سیاستدان ہیں پرشی شاہ کو لے لیں ہیں ان کے لیٹر آو دی آپپوزیشن ہے زرداری صاحب لے لیں ہیں ان کی سوچ مختلف ہے وہ نہیں چاہتے کہ کوئی دھرنا مرنا ہو اور کوئی کنفرنٹیشن ہو اور کوئی ایسا اتصاب شروع ہو جس میں وہ جو اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے سر کنفرنٹیشن نہ ہو اسی کا شاید نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپریل سے وہ پانیما لیگز کا معاملہ ابھی تک ڈرائگ ہوتا ہے وہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ خرشی شاہ صاحب نے کہا کہ بھئی جب پرائیم منسٹر صاحب پارلمنٹ آ کے ان کے وہ ساتھ سوال اڈریس نہیں کرتے تو یہ ووک آؤٹ کر جاتے ہیں اور کچھ سننے میں کچھ خبریں اس طرح کی بھی آئی تھی کہ شاید ساتھ سوال اگر جواب بھی دے دیتے تب بھی اپریل نے ووک آؤٹ کرنا تھا ان کو کوئی کنفرنٹ نہیں کرنا تھا پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ کسی اتصاب میں نہیں ہے کیونکہ زرداری سب خود ملک سے کسی خوف سے باہر ہیں کسی خوف کی وجہ سے باہر ہیں وہ ایسے نہیں گئے باہر اور وہ آئیں گے پاکستان واپس جب تک یہ بادل چھٹ نہیں جائیں گے تو جب وہ خود باہر بیٹے ہوئے اور اب آپ دیکھ لیں گے حالات کیا ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر کارڈ کو استعمال کریں چاہے وہ رینجرز کارڈ ہو چاہے وہ پنامہ لیگز کارڈ ہو ڈرانے کے لیے دبکانے کے لیے اب یہ ریکنگ کا بھی شاید سوڑا بہت شور کر دیں لیکن وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ سسٹم ڈی ریل ہو یا کوئی ایسی اکاؤنٹی بیلیٹی شروع ہو جائے جس میں وہ خود پھر سے ہا دیں کیونکہ دیکھیں نا ان کے خلاف تو میں تو خود جانے لگا تھا بھی سپریم کورٹ میں پٹیشن لے کر کہ ہم اتنی بات کریں پنامہ لیگز کی جو چیز ابھی تک ثابت نہیں ہوئی گورنمنٹ کی طرف سے پوزیٹیف ریسپونس آگی کہ ایونچولی انہوں نے اگری کر لیا چاہے شروع میں تھوڑے کمزور تھا ان کا سٹانس اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے ایونچولی انہوں نے سپریم کورٹ کا کمیشن بنانے کو بھی مان لیے اور ٹی او آر سوی بات ہو سر لیکن جو انیشلی انور زہی جمالی صاحب نے جو ریجیکٹ کیا تھا جو ریفیوز کیا تھا کہ میں ایک ٹوٹلس کمیشن کو نہیں وہ کرتا تو وہ بھی تو ایک ایک ریجیکشن تھی یا گورنمنٹ کی نیک نیتی اس میں نظر نہیں آتی تھی بلکل نہیں تھی اس وقت نیک نیتی نہیں تھی برد within the parameters of the constitution وہ وہی کر سکتے تھے اس وقت وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ایک نیا قانون بنا کے لائیں 1956 کا جو قانون ہے جو بلکل ایک مجسٹریٹ کے لیول کا ہے اس ہی کے تیات انہوں نے کرنے کے لیے کہا تھا تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا بعد میں پھر حکومت مان گی میں بھی اوپوزیشن میں ہوتا میں ٹی او آرز پر کبھی نہ مانتا میں یہ چاہتا کہ میں اس کو ایجیٹیٹ کروں لیکن دیکھیں نا جب ٹائم تھا پیک تھی جس ٹائم پہ ان کو عوام سے رجوع کرنا چاہیے تھا یہ گفتگو کرتے رہے آپ اس میں اور ٹی او آرز کی میٹنگ کرتے رہے اب یہ معاملہ جب ٹھنڈا ہو گیا تو یہ کہتے ہیں ہم نے سڑکوں پہ جانے آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی درمیانی راستہ اور جو بعض حلقے کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ دو یا کچھ لوگ کی پولیسی کے ساتھ درمیانی راستہ یہی ہے کہ ٹی او آرز بن جائے جوڈیشل کمیشن بن جائے وہ تو معاملہ سے ڈریک ہو گیا اور ڈریک تو ہو گیا لیکن ابھی بھی میٹنگز میٹنگز کر رہے ہیں لیکن یہ ڈلیبریٹلی آپ سمجھتے ہیں آپ اپوزیشن بھی جانتی تھی کہ آؤٹکم اس کا کچھ نہیں نکلنا ہے ایونچولی ہم نے سڑکوں پہ نکلنا ہے ٹائم بیسٹ پارٹی نے پی ٹی اے کو استعمال کر لیا تھوڑا ساتھ لگا کر ان کو ایک سیڈ پہ لگا دیا اور ایسی سٹیج پہ ان کو لیا ہے کہ جہاں پر وہ اپنا اس قابل ہی نہیں دے کہ وہ عوامی پریشر بیلڈ کر سکیں جو وہ انیشل سٹیجز پہ کر سکتے ہیں تو اب ٹی او آرز پہ ان کو باتچیت کرنی چاہیے جوڈیشل کمیشن بھی بان جانا چاہیے اور انکوائری ہو جانا دیکھیں پرائم اسٹر نواز شریف کا نام تو اس میں نہیں ہے نا فیملی ہے اور چاہیے یہ تھا کہ میاں صاحب کہتے ہیں یہ میرے بچے ہیں آپ جواب دیں گے میاں صاحب نے تو خود اپنے آپ کو اعتصاب کے لیے پیش کیا بات کیا جا رہا ہے وہ کچھ ایک ایک پانک سیچویشن میں تھے یا کیا تھے وہ تو خود آکے کہتے ہیں اعتصاب مجھ سے شروع کیا جائے اگر میں خسروار ہوں تو خاموش سے گھر چلا جاؤں گا تو بس ٹی او آرز بنا لینے چاہیے اساق دار صاحب لگے ہوئے ہیں اس معاملے میں سر ابھی تو وہ جو مکمکہ کی جو بات کی جاتی ہے اور جو کرٹیسائز ہمیشہ کیا جاتا ہے یہ الیگیشن لگائی جاتی ہے پی ایم ایل این او پیپلز پارٹی پہ اساق دار صاحب جو ابھی زرداری صاحب سے ملنے کی جو خبریں اتنی تازہ ہوئی ہوئی ہیں اس میں بھی کوئی اس طرح کی ایک ایک نئے چارٹر آف ڈیموکرسی سامنے آتا وہ نظر آ رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس اسٹیج پہ اساق دار صاحب زرداری کو ملیں گے مجھے لگتا نہیں ہے پولٹیکلی یہ ان کے فیور میں نہیں جائے گا صاحب کچھ اطلاعات آ رہی ہیں لیکن مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے کہا جی پینک میں گئے ہیں اور جلد بازی میں گئے ہیں اور وہ فوری طور پر دبائی چلے گئے ہیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سوو موٹو لیا ہے آن ڈی کمپلیشن آف ڈی الیکشن کمیشن اور اپوزیشن اس کو ڈریک کر رہی ہے ابھی بھی بارہ بارہ نام یعنی چوبیس نام گئے ہیں کمیٹی کو جس وہ منڈے کو وہ سیل کھولے گی تو پتہ لگے گا کہ کون سے نام ہے بیچ میں کوئی سکروٹنی بھی نہیں ہوئی ابھی تک نہ میں خود الیکٹرال ریفارمز کمیٹی کا اور اساق دار نے اس پر بڑی محنت کی ہے محنتیں بھی کی ہیں جا گئے لیکن لازمی بات ہے کہ ہر ایشو کو اپوزیشن جو ہے خاص طور پر وہ بارگین کیلئے استعمال کرنا چاہیے کوئی بھی ہو یہ ایشو ہمیں مل گیا کچھ لو اور کچھ دو کچھ لو اور کچھ دو یہ ماضی میں بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے پہلے اسیمبلی میں لے کے جانا تھا اس کو ایمنمنٹ کو تو تب بھی اس آگ دار صاحب کو جا کر ان کی بڑی محنت سماجت کرنی پڑی تھی کہ آپ مان جائیں تاکہ ہم اس کو جلدی سے لے جائیں اسیمبلی میں اور پھر پاس کروایا ہے اسیمبلی سے کیونکہ ڈیڈلائن تھی جون 11 کی میرا خیال میں یہ کچھ اس کسیمی ڈیڈلائن تھی اس کے اندر اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پچیس کو معلوم نہیں ہوگا کے نہیں ہوگا لیکن اس کنسنسز ایوالو کرنے میں ذرا دکھت آئے گی اس میں بچ سر like we were talking about dharna politics یہ dharna جو ہے اس سے کوئی فائدہ کسی کو حاصل ہوگا کے نہیں ابھی تک تو نہیں ہوا یعنی پچھلے دھرنے سے جو سبق حاصل ہونا چاہیے تھا وہ یہ کیا کہ پارلیمنٹ کی strength دکھائی یہ اچھا ہوا اگر پارلیمنٹ اس وقت اکٹھی نہ ہوتی تو حکومت کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا تمام جماعتوں کا ایک platform پر اکٹھے ہونا اور ایک جماعت کا الگ ہونا سے ہی حکومت بچی اس دھرنے کے دوران ورنہ اس دھرنے کے دوران مسائل پیدا ہو سکتے تھے حکومت بلکہ touch and go والا معاملہ تھا تو پارلیمنٹ نے اپنا ایک وقار اس کا وقار اور یہ تاثر دیا کہ اگر آپ فیصلے پارلیمنٹ میں کریں گے تو بہتر نتائج نکلیں گے پارلیمنٹ کی بھی کارکردگی کے حوالے سے میں کہوں گی کہ اب تک پارلیمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے بڑا سوال اٹھائے جاتے ہیں سیکنڈلی میں ایک پوائنٹ ضرور یہاں پہ منشن کر جاؤں گے نواز شریف صاحب نے جو اپنے مزفر آباد کی جلسے میں کہا کہ سیاست میں جو کامیابی ہے وہ دھرنے سے نہیں کچھ کرنے سے آئے گی تو کیا بہتر نہیں ہوتا کہ دوسرے صوبوں میں جو ہے یا وہ کارکردگی نظر آتی جس سے عوام آلرڈی کنونسٹ ہوتے ہیں ایک تو کارکردگی بلکل آپ کے پاس ہے نا تین صوبے ایسے ہیں جہاں پہ ایک میں نون کی حکومت ہے ایک میں پیپلز پارٹی ایک میں پیٹی آئے بلکل تبدیلی آئی ہوگی وہاں پہ میں نہیں کہہ رہا کہ تبدیلی نہیں آئی پی پی کے میں کچھ لوگ آتے ہیں وہ اچھا تاثر دیتے ہیں پولیس کے بارے میں انویسٹیگیشن کے بارے میں اور مطلب معاملات کے بارے میں لیکن گراؤن پہ کچھ ہسپٹلز کچھ انہوں نے بہتر کیا یہ بھی ماننا چاہیے جہاں پہ بہتری آئی لیکن ایسی کوئی نمائیہ بہتری نہیں ہے کہ جس کی مثال دیکھے کہ جا سکے جی یہ دیکھیں پنجاب میں یہ نہیں ہو سکا کے پی کے میں یہ انہوں نے کر کے دکھا گیا کے پی کے میں بھی کوئی ایسی ڈیولیپمنٹ آؤٹسائیڈ پشاور نہیں نظرائی جس سے ہم کہیں کہ جناب ترقی آ رہی ہے جہاں تک کہ اعتصاب کے بیرو کے چیف نے ریزائن کر دیا کے پی کے اس کے بعد جو معاملات تھے وہ اسی طرح پھر یہ درخت لگانے والی مہم شروع ہوئی اس پر بہت بڑا سکینڈل سامنے آ گیا تو یہ چیزیں ہیں جن کو مطلب ٹھیک اگر کیا جاتا تو لوگ ایک مثال دیتے اس کی اور سندھ تو بالکل ہی اللہ کے حوالے کر دیا گیا نا سندھ میں تو گورنمنٹ کوئی نہیں ہے ایک وزیراعظم ایک وزیراعظم دکھانے کے لیے لوگوں کو اور چار پیچھے اور بیٹے میں کھانے کے لیے یہ ان کا حال ہے اس وقت سندھ کا کیا حال انہوں نے لگا کے رکھا ہے اس پر بھی ذرا ڈیٹیل میں میں آپ سے کومنٹس دینا چاہوں گی کیونکہ رینجز سندھ کی گورنمنٹ کے دوران درمیان جو ایک رو چلی آ رہی ہے اور جو تناؤں ہے وہ ہر کچھ عرصے ہر تین ماہ میں اس میں کھچاؤ ایک پیدا ہوتا ہے اس ریلیشن میں ان کی ایکسٹینشن کو رینجز کی لے کر اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی وہ اپنے ڈومین بریچ کر رہے ہیں اپنے منڈیٹری رول سے باہر وینچر کر رہے ہیں رینجز اس پر ضرور بات کریں گے ہماری انٹی کرپشن انسٹیوشن کے بھی حوالے سے میں ضرور آپ سے کومنٹ دینا چاہوں گے کہ وہ اکثر ان کی خاموشی انہداروں کی وہ بڑا سوالیہ نشان اس پر آ جاتا ہے ایک بریک کا مجھے انسٹرکٹی ہے ملزیا اجازتاک صاحب بریک سے پہلے میں نے جس طرح سے منچن کیا رینجز اور سندھ حکومت کے درمیان جو تناؤ ہے سر جب سے یہ آپریشن کا آغاز ہوا ہے سپٹیمبر دوہزار تیرہ سے اس کے بعد سے بڑے لنکیجز سامنے نظر آئے ٹیرریسٹوں جس میں پولیٹیشنز کے درمیان اور اس پر پورے انتہائی پورے جو ہماری قوم ہے وہ انتہائی افسوس کا اظہار کرتی ہے جب آپ کسی سے اسوسییشن رکھتے ہیں کسی پولیٹیشن کو فولو کرتے ہیں پارٹی کی کریڈیبلیٹی کو بہت متاثر کرتا ہے جب اس طرح کے انکشفات سامنے آتے ہیں سر آپ کو یہ لگتا ہے رینجز کے جو وہاں پر کراچی میں قیام اور ان کے خصوصی اختیارات کے حوالے سے جو extension کا معاملہ ہے جو ایک musical chairہ میں نظر آتی ہے یہ deliberately delay کیا جاتا ہے اس میں ہر تین ماہ بار بلکل سوہ فیصد deliberate ہے یہ اور یہاں بھی وہ یہی بارگین کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ افسوس اس بات سے ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جماعتیں ہیں جن کے militant wings ہیں ان جماعتوں کو عادت پڑھی ہوئی تھی بھتہ خوری کی ان کو آدھ پڑی ہوئی تھی تارگٹ کلنگ کی دشمنوں کو ختم کر دو اخواہ برائیت آوان کر لو یہاں تک کہ قربانی کی کھالوں کو نہیں چھوڑتے تھے اور ایک بہت یعنی کہ پیسے کٹھے کرنے کی مشینیں بنی ہی دن کے بعد ہر کوچھ چٹھی جا رہی ہے کہ جو کوچھ جا رہی ہے اب تکلیف یہ ہو رہی ہے سب کو میرا خیال میں سیاسی جماعتوں کو کہ پہلی مرتبہ ایک ایسا آپریشن شروع ہوا ہے جس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کسی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے پولیٹیکل خاص طور پر پولیٹیکل مداخلت یعنی یہ بات میں سمجھ دوں فوج کی جنرل رہیل شریف کی چاہے وہ ضرب عزب ہو چاہے وہ کراچی آپریشن ہو چاہے وہ بلوچستان کا ہو کہ انہوں نے جب کہا کہ اگر کوئی کام ہم شروع کریں گے تو ہم پھر کسی کی انٹرفیرنز نہیں ماضی میں کیا ہوتا رہا ہمیشہ پولیٹیکل کامپرمائزز ہوتے رہے کہ جی آج مجھے ایم کی ام کی ضرور پڑ گی آج مجھے این پی کی ضرور پڑ گی آج مجھے پیپلز پارٹی کی ضرور پڑ گی اچھا میں کامپرمائز کر لوں اور اسی لیے وہاں پر حالت یہاں تک پہنچ گئے کہ کراچی جو ہے بلکل تباہی کے دھانے پر آگر کھڑا ہوگا اب یہ آپریشن شروع ہے وہاں پر بڑے بڑے مگرمچ ہوئے ہیں ان پر ہاتھ پڑ رہے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا مجھے بھی یقین نہیں کبھی آتا کہ ان کو پکڑ لیا گیا ان کو اٹھا کر لے گئے ہیں لیکن اندر کی بات تو انہیں معلوم ہوگی مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ کیا وجوہات ہیں اب ان کو پسند آئی فیصلے پاکستان کے فیصلے سندھ کے ہو رہے ہیں جا رہے ہیں تو بھئی کروانے کے لیے جو پارٹی کے ہیڈ پاکستان نہیں آ سکتے ان کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ یہاں کے فیصلے کریں کراچی کے بارے میں ہو چاہے وہ اجاز صاحب آپ نے جو ایک بات ابھی کہی کہ مجھے کچھ گرفتاریاں میں بڑی حیرت بھی ہوئی متحدہ قومی مومنٹ کے ابھی جو نامور رہنوما جو گرفتار ہو اس پہ آپ کو حیرت ہوئی یا ڈاکٹر آسیم یا ڈاکٹر آسیم میں تو مجھے بلکل حیرت نہیں ہوئی جب یہ ایڈ تھے اس کے یہ کون سا آدار ہے جو میڈیکل کالجز وغیرہ کے پرمیشنز دیتا ہے اس زمانے سے انہوں نے ماشاءاللہ ہر پاکستان کی گلی میں جو ہے دس دس بیس بیس کروڑے پہ لے کے ایک میڈیکل کالج کھلوا دیا تھا چالیس کے قریب میڈیکل کالج جہاں سے بچے نکل کے میرے خیال میں انسانوں کا تو نہیں جانوروں کا شاید ٹریٹمنٹ کر سکیں وہاں سے تو اس زمانے سے شروع پہ منسٹری اور پٹرولیم کے اندر جو کچھ ہوا یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تھیں لیکن ہاتھ نہیں پڑا تھا کیوں نہیں ہاتھ پڑا ہاتھ نہیں پڑا کیونکہ پولٹیکلی کسی کو جرت نہیں تھی کہ میں کیوں ان کو ہاتھ ڈال کر اور اپنے آپ کو پرولم کریٹ کروں کسی پولٹیکل حکومت کی یہ اور دوسری بات جو ہے کہ ہمارے پاس ادارہ کونس ہے دیکھیں میں اس بات پہ نہیں کہ کر کر دی جب تک آپ ان چیزوں کو پارلیمنٹ سے بالتر نہیں کریں گے کبھی بھی اس ملک کے اندر اتصاب نہیں ہو سکے گا جب اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کر کسی شخص کو اتصاب کا چیر میں لگایا حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھی کارکردگی ہے ان کی اور جیسا بھی وہ کام کرنے ٹھیک ہے لیکن وہ کیسے حکومت اور اپوزیشن کا اتصاب کریں گے جب انہوں نے انہیں پوائنٹ کیا تھا سیر لیکن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں جب نون لیگ اپوزیشن کا کردار ادا کری تھی بڑے کیونکہ جلسوں میں تو بڑا حدف بنایا جاتا تھا حکومت کو اس وقت کی کیوں نون لیگ کی بھی ادر خاموشی اس وقت دیکھی گئی تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کی آنسٹی پر بڑا ایک سوال نشان ہے ملک سے آنسٹ نہیں تھے میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بلکل صحیح بات ہے کہ کسی کو تحفظ نہیں دینا چاہیے اس معاملے میں کوئی کامپرومائز نہیں ہونا چاہیے آج بھی دیکھیں کچھ تو چیزیں ہیں نا جو کہ سامنے آئی ہیں اور ان کا کوئی ابھی تک پروف نہیں ملا جس چیز کا آپ کو پروف مل گیا اس پہ این ارو ہو گیا جب این ارو نل ان وائڈ ہو گیا وائڈ ابنیشیا ہو گیا جب سپریم کورڈ نے کہہ دیا میں تو یہ سوال آپ سے بھی کر رہا ہوں اور قوم سے بھی کر رہا ہوں اور چیف جسٹس سے بھی کر رہا ہوں پاکستان کے چیف جسٹس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے اس این ارو کو وائڈ ابنیشیا کر دیا اس میں جو آپ نے وہ سکسٹی ملین ڈالر جن کا انکشاف ہو گیا سویس اکاؤنٹس کے اندر جو جولری کروڑوں روپے کی اور جو سر محل اور جو ہم نے دیکھا ہیلیکوپٹر اڑتے ہوئے پیریس کے اندر بھی فرانس کے اندر بھی ایک بہت بڑا شیٹو یا کہلیں پیلس کہلیں بنا ہوئے اور وہ اپنا پیلس دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں ہیلیکوپٹر کے ذریعے وہ پیسہ کیوں نہیں واپس پاکستان آیا آج میں سوال پوچھتا ہوں اس پہ کیوں نہیں انہوں نے سوو موٹر لیا یہ کیوں نہیں انہوں نے داروں کو جنہوں نے تحقیق کرنی تھی اور وہ یہ واپس لانا تھا بلکہ امنسٹی دے دی گئی اور اس کو ڈیلے کر دیا گیا ایک وزیراعظم اپنا قربان کر دیا سب وہ تو خود پہلے مانتے ہی نہیں دی گیا ہمارا پیسہ پہلے تو یہ نہیں مانتے تھے کہ سر محل ہمارا ہے تو میں تو اس قوم پہ بھی حران ہوں اور اس کی لیڈرشپ پہ بھی حران ہوں کہ جو چیزیں آپ کو معلوم ہیں آپ اس کا بھی اگر فالو اپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک نیا ایشو روز نکال کے کڑا کر دیں گے جو چیز پروف ہو چکی ہے اس کو تو آپ ہاتھ ڈال نہیں سکتے اور میں یہ لے کے جارہا تھا کہ میں نے دو چار بکلہ سے بات کی ہے میں خود سپریم کورڈ میں پیٹیشن ڈالنے لگا تھا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ جو قانون وائڈ اپنیشیا ہو گیا آٹھ ہزار لوگوں کو اس میں امنسٹی دے دی جنہوں نے قتل کی ہوئے تھے یہ کیا ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا اور پھر جو چوری پکڑی گئی اور اگر یہ نویمبر کے اندر کیوں امریکہ نے پریشر ڈالا کیوں ہمارے مسلم ممالک نے پریشر ڈالا کے این ارو کریں اور پرویز مشرف کو مجبور کر دیا کہ وہ جا کر ابودابی میں محترمہ کے ساتھ بیٹھ کر اور یہ سارے معاملات تیہ کریں اور ان کے جو مشیر تھے آج جو کھلے ڈھلے پھر رہے ہیں اس وقت کے جو پرنسپل سیکٹری ہو گئے یا دوسرے لوگ ہو گئے وہ جا کر وہاں یہ باتیں کونٹلیسا رائیز راہ کو دو بجے اٹھ کر مشرف کو فون کر کے اٹھاتی دیں اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے یہ کروانے کے لیے کہ اگر یہ نہ ہوتا نومبر دوہزار ساتھ کے اندر تو ڈیسمبر کے اندر یہ کیس فائن آخری ہیرنگ پہ جا رہا تھا آخری ہیرنگ پہ اور اگر یہ فائنلائز ہو جاتا اور وہ کنوکٹ ہو جاتے تو پاکستان میں ان کی سیاست ختم ہو جانی تھی لوگوں کی جان چھوٹ جاتی اس قیادت سے جس کی چیزیں سامنے آگئیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں اس سے زیادہ اور کیا جرم ہے مجھے بتایا جائے گی کیا جرم ہے شروع میں اس آپریشن کے آغاز میں کہا کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاری ہے اور وہ جو ایک ڈسکرمنیشن کا جو ہے وہ ہمیشہ ایک بحث رہی ڈسکرمنیشن کے آراؤنڈ پیپلز پارٹی کی بھی جو گرفتاریاں کہ ہم نے بات کی ابھی جو اس ہفتے ہم نے کراچی میں نامزد میر رعو صدیقی صاحب اور پاکستر زمین پارٹی کانیز قائم خانی صاحب یہ تمام کے جو ہم نے وسیم اختر صاحب جو کراچی کی نامزد میر ہے وہ تمام جو ان کی گرفتاریاں دیکھی ہیں یہ ان کے لئے ایک مزید ایک ڈنٹ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اب مجھے معلوم نہیں کہ وسیم اختر صاحب کا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک اچھے پولیٹیشن کے طور پر سامنے آئے تھے اور کوئی ایسی چیز مجھے سامنے نظر نہیں آئی تھی ان کی باقی تو سب کوئی منیسٹر رہا کوئی ہے رہا کوئی کچھ رہا انہوں نے کچھ کیا یا نہیں کیا مجھے معلوم نہیں کہ ان کو کس کیس میں اٹھایا گیا ہے ان لوگ بیانات دینے میں اٹھایا گیا ہے کہ کوئی کرپشن کے والے سے اٹھایا گیا ہے لیکن ایک بات واضح ہونی چاہیے ان تمام جماعتوں پر کہ رینجرز کراچی میں رہنے کے لئے ہے اور جانے کے لئے نہیں ہے اب ان کو یہ پسند آئے ان کو یہ پسند نہ ہے ان کا شوق پورا ہو ان کا شوق پورا نہ ہو کہ سندھ حکومت یہ نہیں کر سکتی کہ وہ کہے جناب ہم رینجرز کے اختیارات کو ایکسٹینڈ نہیں کر رہے بلکہ یہ اختیارات تین تین مینے نہیں ہونے چاہیے تلوار نہیں لٹکانی چاہیے کنفیشن نہیں پیدا کرنی چاہیے یہ اس وقت تک کے لئے اختیارات دینے چاہیے جب تک کہ یہ حالات بہتر نہ ہو جائیں اور یہ سندھ حکومت ہی تھی جس نے رینجرز کو بلائے تھا یہ پیپلز پارٹی تھی یہ اے این پی تھی یہ ایم کی ایم تھی جو بار بار ٹی وی پہ آ کر اور پریس کانفرنس کے در یہ کہہ دے جناب کہ طالبان آگئے ہیں فوج کو بلائے جائے فوج آگئے کراچی کے معاملات کو سنبھالیں اب جب حالات اسی پچاسی فیصد وہاں سے ہی ہو گئیں امن قائم ہو گیا کراچی کی رونکیں لوٹ کر آ رہی ہیں بتہ خوری کسی حد تک کم ہو گی ہے اغواب رہتوان اب آپ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس کے بیٹے کو بھی ریکور کروالیا گیا ہے اور دیگر بھی اغواب رہتوان ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو اغواب ہوئے ہیں ابھی تک سامنے نہیں آئے واپس نہیں ملے لیکن وہ بھی اللہ کرے گا مل جائیں گے لیکن بہت حد تک یہ چیزیں جو ہیں وہاں ختم ہوئی ہیں سر کیا یہ تو بجائے اپریشیٹ کرنے کہ آپ رینجلز کو لڑکانا نہیں جانا مہنجداروں نہیں جانا انٹینے سن حیدر آباد نہیں جانا انٹینے سن پہ ان کو سب سے اتنا انکانسٹیوشنل کہتا ہے انکانسٹیوشنل ہے یا تو پولیس کی کپیسٹی بیلڈنگ کریں اپسلوٹلی تو آپ کو پتہ لگے کہ یہ پولیسز کابل ہوگی ہے آپ کو نہیں پسند رینجلز آپ آرے کر دیں وہاں تو تھانے نیلام ہوتے ہیں کراچی کے اندر کہ فلانے تھانے میں اس کو لگانا ہے اس کو لگانا ہے اسی لئے تو سارا لائن آرڈر تباہ ہوئے اور وہ تھانہ جو ہے وہ آپ کی ڈومین بن جاتی ہے صرف یہ بات کیوں نہیں تیہ کر لی جاتی اور کیا پیپلز پارٹی میں اتنے گٹس ہوں گے کہ وہ یہ بات تیہ کر لے کہ جب تک ضرورت رہے گی تب تک رینجلز کراچی نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے سندھ میں رہے گی وہ کہتے ہیں ڈاکٹر آسیم کو نہ پکڑے ان کو اتراز ہے آسد کھرل کی گرفتاری پر لگتا چونکہ یہی ہے آسد کھرل کو نہ پکڑے ہیں آہومینیسٹر کے بھائی کے کیونکہ وہ فرنٹ مین ہیں اب انہوں نے تو کہا کہ میرے بھائی کے فرنٹ مین نہیں تھے یہ بات ثابت ہو جائے گی لیکن ان کو تحفظ دینے کا ان کو اپنے گھر میں رکھنے کا پکڑے تو گئے ہیں وہ تو یہ لڑکانہ لے جانے کا یہ معاملات جو ہے قوم کو بتانے چاہیے ہیں سر گبرہت کا شکار ہو گئے ہیں کچھ ان کے شفات سے ڈر لگ رہے ہیں ٹپی کو نہ پکڑے یا وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ دوسرے جو ہے تالپور صاحب ان کا نام بھی سامنے آ رہا تھا کہ ان پہ ہاتھ نہ ڈالیں تو یہ بات ہے کہ ان پہ ہاتھ نہیں ڈالنا تو کس کو پکڑنا ہے جیسے نیب کر رہی ہے پھر اسی طرح شروع ہو جائیں کہ نیچے کلرکوں کو پکڑنا شروع کر دیں ایس ڈی او کو ایک سی این کو پکڑنا شروع کر دیں اور باقی جو ہے وہ اوپر اور معاملات اپنے چلتے رہے ہیں سر یہ حالات پیپلز پارٹی کے لیے بھی بلخصوص مشکل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گوئنگ فورڈ اور آج چونکہ رحمان ملک صاحب کو بھی طلب کر لیا گیا ہے دوبائی زرداری صاحب کی جانب سے اور جو پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس کے حوالے سے میں نے کہا منچن کیا تھا آپ کو لگتا ہے ایک بہت مشکل کال ہے پیپلز پارٹی کے لیے اگر نہیں اجازہ ایکسٹینشن دی جائے گی تب کراچی کی وہ جو آپ نے منچن کیا کہ امپروومنٹ پر کامپرمائز ہوگا اور اگر اوکے کر دیا جائے گا تب پھر ان کے قریبی ساتھی گرفتار ہوتے میں نظر آ رہے ہیں تو گرفتار جو ہونا ہے اس نے تو ہونا ہے رینجرز نے کراچی سے بھی نہیں جانا نہیں جانا لوگ سڑکوں میں نکل آئیں گے یہ میں آپ کو آئی بتا دوں کہ کراچی میں لوگ جو ہے وہ سڑکوں میں نکل آئیں گے لوگ آگے مطالبہ کرنا شروع کر دیں گے جن کا جینا حرام ہوا ہوا تھا جن کے بچوں کا گھر سے نکلنا سکول جانا مشکل ہوا ہوا تھا کہ آج رینجرز کو واپس بلا لیں گے تو ایک ہفتے کے اندر دو ہفتے کے اندر اندر یہ وہی بتا خوری شروع ہو جائے گی ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جائے گی اور اسی طرح سے اغواہ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے گی اور سر یہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ریزسٹنس ہے وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ پی ایم ایل این وفاقی حکومت جو ہے وہ کوئی کان نہیں دھرنے والی نہیں میرا نہیں خیال خواہش ضرور ہو سکتی ہے خواہش ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو خوش کر دیں یا کر دیں کمپرمائز کر دیں لیکن انٹیئر منسٹر کا بڑا دو ٹوک بیان آ چکا ہے اس معاملے میں کہ وہ چاہیے ہیں یا نہ چاہیے رینجرز وہاں ٹھہرے گی کیونکہ فیٹل گورنمنٹ بھی اس کو طلب کر سکتی ہے اگر سندھ گورنمنٹ نہیں کرے گی تو فیٹل گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے اس معاملے کو میرا خیال میں ذہن سے نکال دینا چاہیے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے کچھ بارگین کر لیں کچھ ڈاکٹر آسم کے معاملات کو ٹھیک کر لیں کیونکہ اس میں نام جن جن لوگوں کے آ رہے ہیں اب آخر کار ہاتھ ان پر بھی تو پڑے گا بلکل صرف اس آپریشن کو پورے ملک بھر میں چونکہ ہمیشہ اس بات پہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں صرف سندھ پہ ہارڈ ڈائلا جا رہا ہے آپ کسی بھی ہے کیونکہ آپ کبھی ایک ادارے کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ بھی چیف جسٹس کے بقول ایک ادارے کو اٹھا اس میں کرپشن کی داستانیں نظر آتی ہیں تو یہ ملک بھر میں اس کا دائرہ کار کیوں نہیں وسیع کیا جاتا اور کیا آپسٹیکلز ہیں پنجاب میں بات یہ ہے کہ رینجرز کے اختیارات میں اتصاب کرنا نہیں رینجرز کے جو 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 ہے ان کو اجازت ملی رہی ہے وہ انہوں نے law and order کو ٹھیک کر رہے ہیں ٹیرریسٹ کو پکڑنا ہے دہشتگردوں کو پکڑنا ہے وہاں پر رہتوان والوں کو پکڑنا ہے اور ان کے ابیٹرز کو پکڑنا ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا پنجاب میں اگر ایسی سیچویشن ہوئی تھی کچھے میں تو رینجرز نے آپریشن کیا تھا جا گیا وہ ڈیلے کیوں ہوا یہ حکومت کو جواب دینا چاہیے کہ وہ کیوں ڈیلے ہوا اتنا لمبا کیوں ہوا عرصہ گیا وہ کہ دس سال سے وہاں کچھے میں آپریشن چلتا ہے باقی رینجرز پنجاب میں بھی جہاں جہاں ضرورت ہے وہ law and order کو بھی منٹین کر رہی ہے اور آپریشن بھی کر رہی ہے چھوٹا موٹا جو ان کو ضرورت پڑتی ہے جہاں کرنے کی چاہے وہ wanted لوگوں کے خلاف ہو چاہے وہ ساؤھ پنجاب میں سر چونکہ تیررز تو پورے ملک میں پینیٹریٹ کیا موٹ کر رہے ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے ان کو پکڑا جا رہا ہے ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے پنجاب حکومت کے پاس پوری فیرہست ہے کہ کتنے لوگوں کو 54,000 تو انہوں نے میخل میں چلان کٹیں جن لوگوں کو اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تو انہوں نے گرفتار کیا پنجاب گورنمنٹ نے اور وہ رینجرز کی ہیلپ کے ساتھ کر رہے ہیں سر اگر ان کی احتساب ہم نے کہا ان کے ایمبیٹ میں نہیں تو نیشنل اکاؤنٹی بیورو جو میں بات کہی تھی کہ ہمارے جو انسٹیوشنز ہیں انٹی کرپشن انسٹیوشنز ان کی خاموشی ہمیں کیوں نظر آتی ہے اور اس پہ اوپیسی ایک عام آدمی بڑا چونکتا ہے کہ نیشنل اکاؤنٹی بیورو اگر کام کرنا شروع کرتا ہے تو نواز شریف صاحب آ کے اس کو ایک تڑی لگا دیتے ہیں تو وہ کیوں نہیں اس کو کام کرنے دیا جائے گا کبھی نیشنلی لیول اوپر تک کی سطح پہ کبھی بھی نہیں آنا اوپر تک کی سطح پہ نہیں یہاں پہ پولٹیکل کامپرومائزز ہوں گے وہاں مجھے مشکل تو صرف ہم ادارے کبھی ٹھیک ہوتے ہوئے پھر دیکھیں گے اس ملک میں یہ تو آپ دیکھنا چاہیے کہ کیسے کرنا چاہیے میں تو یہ بات شروع دن سے کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کا اتصاب غیر ضروری ہونا چاہیے لیکن جو جس نے کرپشن کی ہے اس کو ضرور جواب دے ہونا چاہیے نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیرو کو پارلیمنٹ سے بالاتر اٹانومس باڈی ہونا چاہیے اوپوزیشن اور حکومت کا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو پائنٹ کریں سر چونکہ ان انسٹیوشن کی ایک سنسیرٹی اس طرح سے نظر آتی ہے اکاؤنٹیبیلٹی بیرو بنا دیں دیکھیں نا مجھے بھی اگر آپ لگائیں مجھے بھی آج آسیز زرداری صاحب لگا دیں کہ بھئی آپ چیرمن ہے نیب کے تو میں آسیز زرداری پہ تو ہٹ نہیں ڈال سکوں یہ اتنی بغاوت تو میں نہیں کر سکوں گا یا مجھے نوازشی صاحب کہیں بھئی آپ قوم بنا رہے ہیں اور آپ پر ہمیں اعتماد ہے تو جس طرح سے یہ لوگ لگتے رہے ہیں ماضی کے اندر جس طرح سے ان کے تعلقات ہوئے ہیں یہ کس طرح سے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو ساری چیزیں قوم کے سامنے ہیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں تو سر ملک سے پھر لائلٹی کہاں آتی ہے ایک انسٹیوشن اگر ہر حکمران یا برسر اقتدار ہمارے جو تمام حکمران ہیں ان کی اگر اچھے برے کام کو اتنے سنسیرٹی کے ساتھ اور اگر برے کام پر سوال بھی نہیں کریں گے تو پھر ملک سے تو لائلٹی نہیں ہے دیکھیں جو یہ کر جائے گا وہ ہیرو بن جائے گا اس ملک کے اندر لیکن اس کا ملک میں رہنا پھر مشکل ہو جائے گا اس کا ملک میں رہنا بلکل مشکل نہیں ہوگا میں کہتا ہوں کہ لوگ اس کو کندوں پر اٹھائیں گے آپ دیکھیں کہ جن ملکوں میں خدمت کی گئی ہے لوگوں کی کی گئی وہاں کے وہ دیکھیں کس طرح سے ترقی کر رہے ہیں پاکستان کی عوام سے تو آپ یہ چیز سوپ کر سکتا ہے لیکن جو لیگران ہیں ان کے ان کے آگے تو چیلنجز کھل جائے گی چیلنجز کھلنے چاہیے کیوں نہیں کھلنے چاہیے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر کسی نے کوئی چیز کیوئی ہے جو کہ ملک نہ ہو تو اس کا کیوں نہیں اس کو جواب دے کیوں نہیں ہونا چاہیے تو آپ سمجھتے ہیں پھر نواز شریف صاحب کی فیملی کو جواب دے اس چیز پہ ہونا چاہیے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں پیش کرتا ہوں ان کو تو آپ آئیں بیٹھیں ٹیو آرسو بنائیں آپ آپوزیشن کریں سری جو حکومتی ٹیم ہے جتنی ریاکٹیو نظر آتی ہے پرو آکٹیو اگر نظر آئے دیکھیں وہ تو پولیٹکس کا حصہ ہے وہ تو سیاست کا حصہ ہے وہ تو ملکہ کرنا پڑتا ہے آگے پیچھے معاملات کو ڈیفینڈ بھی کرنا پڑتا ہے اور باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں پاکستان کی پولیٹکس ابھی اتنی مچور نہیں ہوئی کہ آپ اس کو آپ ویسٹن کنٹریز کے ساتھ ملانا شروع کر دیں جی آئس لینڈ کے وزیر آزم نے تو پہلی ریزائن کر دیا یا فلانے نے تو پہلے کر دیا دیوڈ کیمران چلے گئے بلکل دیوڈ کیمران چلے گئے وہ تو برکسٹ کی وئے سے گئے بلکل ٹھیک ہے اجازہ رائیں گے اجازہ رائیں گے اجازہ رائیں گے کو اب تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے آزاد کشمیر کی الیکشن کے لیے تو ایک بہت استعمال کیا اس کارڈ کو لیکن جو وہاں پر مضبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے بھارت کی جو سٹیٹ ٹیرزم ہے جس پر پوری دنیا خاموش اس وقت نظر آ رہی ہے کوئی اس کو اس بات پر پریشرائز نہیں کر رہا کہ جی وہ ریزولیوشنز جو یو این سیکیورٹی کانسل کی ہے اس پر عمل درامت کریں پاکستان نے اس پر جو آواز اٹھائی ہے وہ کس طرح سے اٹھائی ہے کیونکہ وہ مطمئن نہیں کر سکے پاکستان کے حکمران جماعت کی طرف سے پاکستان کی قوم اس چیز سے مطمئن نہیں ہے یہ بڑا انفورچنیٹ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ریاستی دہشتگردی دنیا کی سب سے بڑی ریاستی دہشتگردی جہاں جس خطے میں ہو رہی ہے اس خطے کے لوگوں کو جو اپنی ازادی کی بات کر رہے ہیں انہیں دہشتگرد کھا جا رہے ہیں یہ جو یہاں تک بات پہنچی ہے یہ صرف ہماری پاکستان کی کمزوری کی ویسے اور شملہ معاہدے کی ویسے جب تک شملہ معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا کہ جہاں پہ کہا بائی لیٹرل گفتگو ہو سارے دنیا جو ہے وہ کہتے ہیں جب آپ نے کہا کہ بائی لیٹرل ہم کریں گے ہمیں واپس جانا پڑے گا اقوام متحدہ کی قراردادوں پر اور یو این کو پریشرائز کرنا پڑے گا جیسے اب یہ کہا گیا کہ ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں یا یونائٹ نیشنز میں لے کر جا رہے ہیں جو کل نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی ہے کہ جیسی اٹروسٹیز وہاں پہ کمیٹ ہو رہی ہیں جس طرح سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے ایک سو بیس لوگوں کی بینائی وہاں پہ چلے گی پچاس سے زیادہ لوگ ان کو شہید کر دیا گیا ساری دنیا خاموش ہے اور پاکستان کے دیکھیں پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں اللہ تعالیٰ قربانی ان کی ہے اور وہ پاکستان کا جھنڈہ اٹھا رہے ہیں ہم اسلام آباد میں نہیں اٹھا سکتے کوئی جھنڈہ اگر ہمیں کہا جائے جی کہ حکومت نہیں چاہتی کہ آپ یہ جھنڈہ اٹھا کے نکلیں گے تو آپ کو جھنڈہ پڑے گا تو میں دیکھوں گا کتنے لوگ پاکستان میں جو ہیں اس طرح باہر نکلیں گے لیکن ان لوگوں نے تو ایک تاریخ رقم کر دی چاہے وہ برانوانی ہیں چاہے وہ دوسرے ہماری ماں ہیں اور بہنیں ہیں اور یہ آج سے نہیں ہو رہا 1948 سے وہ قربانی ہیں دیتے آرہے ہیں پاکستان ہوئے دی پاکستان کر رہا ہے پاکستان کر رہا ہے پاکستان کر رہا ہے اب تو فینس بھی ہوگی اور اب تو اس کے بعد دیوار بھی بننی شروع ہوگی ہے پاکستان کو دو ٹوک یہ بات کرنی پڑے گی کہ ہم ہندوستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکیں ہم جب تک یہ بات نہیں کہیں گے دنیا کو وہ دنیا یہی کہے گی کہ آپ اس کو آگے لے کے چلیں نہ تو ہم اسلامی کنٹریز میں اپنا پریشر بیلڈ کر سکیں ہندوستان کی لابنگ ہم سے بہتر ہے وہاں مجھے آج شرم آری ہے یہ بات کرتے ہوئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ ہمیں یہ بات کرنی چھئے کہ آج ہندوستان کی لابنگ اسلامی ممالک کے اندر اگر ووٹ ڈلوایا جائے ان کو زیادہ ووٹ پڑیں گے ہمیں کم ووٹ پڑیں گے میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا میں بات نہیں کرنا چاہتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اور امریکہ میں اسرائیل کے بعد سب سے بڑی لابنگ جس کی ہے جو کہ نائنٹین نائنٹی تری میں نوے ملین ڈالر اپنی لابنگ پر خرجتا وہ ہندوستان تھا اور آج ان کی لابنگ وہاں سب سے زیادہ ہے یورپین یونین میں ہم بات کرنے کے قابل نہیں ہے دو تین چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی ایک تو ہمیں فوری طور پر پرائمسٹر کو چاہیے کہ اپنا ڈیلیگیشن بنانے سے پہلے ان کو ایک سپیشل انوائی آن کشمیر کو فورن آفس کے اندر بٹھانا چاہیے جیسے دو دو حوزرہ خارجہ بنائے ہوئے نا ہم نے تو ایک وزیر خارجہ بنا کے ایک سپیشل انوائی بنائے اور کشمیر کے معاملے میں اور ہر سفارت خانے کے اندر ایک کشمیر ڈیس ہونا چاہیے جو یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ زیادہ پیسے خرچیں اور نئے لوگوں کو لے جا کر بٹھائیں وہاں جو لوگ وہاں پہ ایک ایک ایسی میں بیس ایسے لوگ ہوں گے جو کام وہاں پہ کچھ نہیں کر رہے صرف تنخواہے لے رہے ہیں کہ ایک پوسٹ کھولی ہوئے کسی ایک کو آپ کشمیر ڈیس پہ بٹھا دیں تو یہ تمہارا کام ہے اس کو پروپگیٹ کرنا وہاں لابنگ کرنا وہاں کے پارلیمنٹیرین سے ملنا وہاں کی حکومت سے بات کرنا کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے اس ایشو کو اٹھانا اور پھر حکومت کو چاہیے کہ آپ ڈیلیگیشن بھیجیں آپ اوائیسی کے فورن منسٹرز کی میٹنگ بلائیں سارے کشمیری جب شہید ہو جائیں گے اب اس کے بعد آپ کی آنکھیں کھلیں گی اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھا کیا ہے نوازشی صاحب نے کل جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاد بلائیا اور دو ٹوک بات کی ہے وہاں پہ اس کے بعد جو الانی آیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے سر لیکن ہم ہمیشہ بات کرنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں ہم پریکٹیکلی وہ اقدامات نہیں لے رہے ہوتے سو پی ایم ایلن has failed to deliver on that front پی ایم ایل کی کمزوری ہے میں سمجھتا ہوں یہ کمزوری ہے پی ایم ایل نے کوشش یہ کیا اور چاہے انہوں نے اپنا ان کے نزیر یہ بات ہو کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں اور اس مسئلے کو ان حالات کو بہتر کرنے کے چکر میں ہم نے کشمیر کے مسئلے کو بیک برنر پر ڈال دی پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں وہ چار نکاتی پروگرام لے وہ کوئی ایک نئے آؤٹ آ دو باکس فارمولا تھا لیکن وہ بات چیت آگے چل رہی تھی اس وقت ہندوستان کو آگرہ جب ہوا اس کے بعد گڑھ بڑھ ہو گئی ساری لیکن ہندوستان کو ایک دو با بیک فوٹ پہ تو جانا پڑا اسی طرح نواز شریف نے دونوں سال یو این کے اندر یہ بات اچھے الفاظ میں اٹھائی ہے لیکن فالو اپ کیا اس بات یہ ہے ایک سال میں آپ ایک تقریر کر دیں گے تو کوئی بات نہیں ہے بچ سر جس کمال کے ساتھ یہ مقبوضہ کشمیر کے ایشو کو استعمال کیا گیا ہے ان آزاد کشمیر کے الیکشنز کے لیے یومِ الہا کے پاکستان پر ایک آل پارٹیز کانفرنس جو بلائی گئی جس میں آپ بھی شریک تھے فضل الرحمن صاحب تھے صرف کشمیر کمیٹی جو ہے کیا صرف برائے نام ہے اور جو لوگوں کا اعتجاج ہے کہ کشمیر کمیٹی نے آج تک وہ رپورٹ کوئی پیش نہیں کی مولانا صاحب پرکس تو بڑے اویل کر رہے ہیں تو وہ بات صحیح ہے ان پر جو تنقید ہو رہی ہے یہ تنقید بھی کسی حد تک صحیح ہے کہ پہلے مولانا صاحب نے پیچھلی میٹنگ میں یہ بات اٹھائی گئی تو یہ بتایا میں تو خود یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس کمیٹی میں رہوں کے نہ رہوں میں کیونکہ میں ماضی میں بھی رہا ہوں کشمیر کمیٹی کا ممبر بڑی مترک رہی ہے کشمیر کمیٹیز حامد ناظر چٹہ صاحب کے جب چیرمنٹ تھے اور اس سے پہلے نوازازہ نصراللہ تھے میں تو اس کمیٹی میں نہیں تھا شاید ان کے ہوتے ہوئے میں پارلیمنٹ میں بھی نہیں تھا یا تھا مجھے اب یاد نہیں ہے لیکن وہ بھی بہت مترک تھے اور اس ایشو کو اجاگر کرنے میں ہم نے خود امریکہ میں اور یورپن یونین میں میں خود جاتا رہا ہوں حامد ناظر چٹہ صاحب خود بھی جاتے رہے ہیں مولانا صاحب نے دورے گا مجھے تو اگلے دن پتہ لگا ہے کشمیر کمیٹی کی ڈیلیگیشن بھی بہت جاتے رہے ہیں جو اپنی کمیٹی کو آگے نہیں بتایا کہ ہم کیا کام کرتے ہیں اور اب اس بات کو ہم نے اس دن اس بات کو سیریسلی لیا ہے انہوں نے کہا کہ کچھ حکومت کے ساتھ ان کے اختلافات تھے کچھ حکومت کو انہوں نے ٹی او آرز کے بارے میں کہا ہوا تھا جو نہیں ہو رہے تھے تو اتجاجن سال جو ہے اس میں گزر گیا اتجاجن یعنی آپ گزر کشمیر میں ایک تحریک چل رہی ہے آپ یہاں پہ اتجاجن کہ آپ کی جو ہیں وہ باتیں نہیں مانی جارہی ہیں حکومت سے تو کشمیر کمیٹی کے لیے بھی اب ایک سب کمیٹی بنائی ہے جو کہ سفارشاد جو ہے وہ انقریب پیش کرے گی کہ کس طرح سے ہم زیادہ مترک اس کو کر سکتے ہیں ہیومن رائٹ جو ہیں ووچ یا ہیومن رائٹ کے اور جو ادارے ہیں یو این کا ہیومن رائٹس کا ادار ہے ان کو کیسے اپروچ کرنا ہے اور یورپین یونین میں امریکہ میں اور کس طرح لے کے جانا ہے کم سے کم اور کچھ نہیں تو اگر ہم اتنا ہی کر لینا کہ صرف مسلم امالک اندر اس بات کو ایک زبان ہو کر ہم سب اٹھا لیں سارے مسلم امالک تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی تبدیلی آ سکتی اور وہ کر سکتے ہیں ہمارے آج کے جو وزیر خارج ہیں وزیراعظم خود ان کو چاہیے کہ یہ انیشیٹیو لیں ان کو چاہیے کہ ان کے فورن منیسٹرز کی میٹنگ بلائیں اور خود چاہے ان کو چار پانچ اہم ملیشیا انڈونیشیا سعودی ریبیا جو اہم ملک ہیں مسلم امالک اور جو کشمیر کے ایشو پہ جو کانٹیکٹ گروپ کے بھی ممبر ہیں کشمیر کے چائنا ہمارا میشہ ساتھ دیتا ہے ان ممالک کا فوری دورہ کر گیا اور ہائلائٹ کریں اس ایشو آپ کو بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دی ہے پاکستان کو کہ اس ایشو کو آپ اٹھائیں اور کیونکہ یہ جو علاق پاکستان کا آپ نے ذکر کیا اس کی وجہ سے قیدادوں نے کہا تھا یہ پاکستان کی شہر ہے گیا اس دن نائنٹین جولائے نائنٹین فورٹی سیون پاکستان بننے سے پہلے جب یہ علاق پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تھی اور پھر کشمیر بنے کا پاکستان کا مسلم کانفرنس نے اکیس سیٹیں تھیں ان کی وہاں پہ نعرہ لگایا تھا تو اس کو ہم لے کے چلتے رہے اور اب بلکل بلیک برنر پر ڈال دیا یہاں تک حکومت کو کسی نے ایسا مشہورہ دیا کہ انیس جولائی کو بلیک ڈے کر دیا اور پھر اس کو بیس جولائی کیا گیا بغیر سوچے سمجھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے اور ہم یہ نہیں ہے کہ ہم کون وزیراعظم ہے کون اس ایشو پہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں چاہے اور کسی ایشو پہ ہوں یا نہ ہوں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی اس دن ہمارے ساتھ تھیں اے پی سی میں ہم نے یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ خود اے پی سی بلائیں پرائیم اسٹریل تاکہ ان کو ایک منڈیٹ مل جائے اس کے بعد جوئنٹ شٹنگ بلائیں وہاں سے ایک اور منڈیٹ لیں جو پیغام باہر جائے گا دنیا میں پھر اس ایشو کو لے کر آپ اس کی چاہے انٹرنیشنل کانفرنس کروائیں چاہے وہ خود جائیں چاہے وہ ڈیلیگیشن بھیجیں اور اس بات کو اور ایک بات جب تک پاکستان نہیں کہے گا کہ ہم ہندوستان سے بات نہیں کر سکتے تاکہ جن کی ذمہ داری ہے وہ اس میں پڑھیں گے نا کہ جی شملہ موہدہ میں یہ ہو گیا اور فلانے موہدے میں یہ ہو گیا اور پرویز مشرد صاحب نے یہ کہہ دیا اور زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا اس کو دو ٹوک کہیں جناب کہ یہ قوام متحدہ کی قرارداد ہم نہیں لے کر گئے تھے ہندوستان لے کر گیا تھا اس مسئلے کو قوام متحدہ حل کریں ایپسلوٹی بلکو ٹھیک ہے تینکیو سو مچ سر پروگرام کی ٹیم اور علینا شگری کو اجازت دیجے اللہ حافظ